ایک کامیاب انکر پرسن اور معروف کولم نگار محترم تارک بزمی صاحب آپ نے لاہور ٹی وی میں کام کیا آپ نے کوہنو ٹی وی میں کام کیا اور اب آپ ٹی وی ٹوڈے میں ایک انکر پرسن کی حیثیت سے اپنے فرائصر انجام دے رہے ہیں مگر آج سے کچھ عرصہ پہلے چیزیں اتنی سموتھ اور گلوریفائیڈ نہیں تھی ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ کا بزمیس فیل ہوا اور آپ نے ایک ٹی بوئی کی حیثیت سے یا ایک آفیس بوئی کی حیثیت سے کام کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود ہی کام کیا اور اپنے تعلیمی اخراجات کو بھی سنبھالا چھوٹے بوٹے کام کیے اور اپنے تعلیم کو جائے رکھا اور آج آپ اس مقام تک پہنچے آئیے آپ کی ملکات کرواتے ہیں محترم تارک بزمی صاحب سے بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف فابریکہ سر میں شروعات کرنا چاہوں گا آج سے کیونکہ آج آپ ایک کامیاب اینکر ہیں ایک کولم نگار ہیں آپ نئی بات میں آپ کا کولم آتا ہے اور صاحب میں آپ کا کولم آتا ہے لیکن سر میں یہ شروعات کرنا چاہوں گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے حالات ایسے نہیں تھے آپ نے کہا کہ آپ کا بزنس تھا پیسٹی سائٹس کا بزنس تھا لیکن وہ ناکام رہا پھر اس کے بعد آپ نے ایک آفیس بوائی کی حیثیت سے بھی کام کیا اور آپ نے کام بھی کیا اور اس کے ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا تو میں اچھا رہا تھا کہ آپ اپنی جرنی سے ہمارے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرنا ہے بلکل شویب صاحب آپ نے بلکل ٹھیک بات کی یہ بات ہے جب میں میٹرک میں تھا اس وقت پیرنٹس کا بزنس تھا پیسٹی سائٹ کا تو پیسٹی سائٹ میں ایک لاؤس ہوا ایک کمپنی بھاگ گئی وہ ایک بڑا میٹر ہے اس کے بعد پھر مجھے جاپ کرنے پڑی اور جاپ کے ساتھ ساتھ میں کام بھی سیکھتا رہا لیکن میں سٹڈی ساتھ ساتھ کرتا رہا جتنا مطالعہ میں نے کیا وہ اسی دور میں کیا اس کو میں نے کنزیم کیا تھوڑا جو ٹائم مجھے ملا پھر میں نے ایک سکول میں جاپ کی اور مارننگ میں میں سکول میں ہوتا تھا پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو سیکنڈ ٹائم میں یونیورسٹی ہوتا تھا دو بجے یونیورسٹی کلاسز ہوتی تھی آئیو بی کیمپس بہاولنگر میں اور صبح کے وقت میں ساڑھے ساتھ بجے سکول ہوتا تھا اور شام کو میں نے ایف ایم ریڈیو جوائن کیا اور ایف ایم ریڈیو سے میں دس سے بارہ ایک شو کرتا تھا غزر ٹائم تو رات کو ایک ڈیڑھ بجے میں فارغ ہو کے دو بجے گھر پہنچتا تھا اور پھر ساڑھے ساتھ بجے میں سکول ہوتا تھا تو مطلب یہ کوئی دو سے اڑھائی سال کا عرصہ سیم روٹین میری رہی لیکن بہت مزہ آیا اس میں بھی کیونکہ موٹیویشن مجھے ملتی رہی میں ڈیل کورنگی کو پڑھتا رہا پھر اس وقت یہ تو نہیں تھا سوشل میڈیا قاسم علی شاہ صاحب تو نہیں تھے لیکن اس کے بعد جب میں مایوس ہوتا ہوں آج بھی تو میں قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچر ضرور سنتا ہوں تو یہ ایک موٹیویشن جو میں اور جنگ پیپل صحیح آپ نے بتایا کہ آپ نے بی ای سی ای سٹارٹ کیا تھا اور آپ کے دو سال بھی اس میں گزرے تھے لیکن آپ نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آپ نے ماس کمیونکیشن میں داخلہ لیا اچھا یہ ہر جو بچے کا ہے مسئلہ ہے کہ پیشن علیدہ ہے پروفیشن علیدہ ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے کس طرح آپ نے پیشن کو ایڈنٹیفائی کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ نہیں مجھے اب ماس کمیونکیشن میں آنا چاہیے اور مجھے اینکرنگ کی فیلڈ میں آنا چاہیے تھوڑا سا پروسیس بتا دیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا خصوصاً آج کل کے دور میں تو آپ کی موٹیویشن بھی ہے آپ کے پاس گول بھی ہے اور آپ کے پاس ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو آپ کا گول متعین کرنے میں آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں بہاولنگر کا ایک دردراز علاقہ ڈنگا بھونگا ہارون آباد کے رستے میں وہاں پہ نہ تو کچھ ایسی تعلیمی سہولیات تھیں اور ابھی تک نہیں ہیں جس کے لیے ہم سٹرگل اجالہ فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈگری کالج کا قیام آئے گلز انڈ بوائس کے لیے میں ہوں میرے ساتھ منصور اختر غوری صاحب ہیں اجالہ فانڈیشن ہے ہماری وہ اس کام میں لگی بھی ہے تاکہ جو پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑیں وہ انہیں نہ کرنے پڑیں تو اس وقت استاد یہ ہوتا تھا کہ اس نے صرف لیکچر دینا ہے لیکچر بھی کیا بس بکس کھول کے انہوں نے پڑھا دینا ہے لیکن بہت اچھے استاد بھی ہوتے تھے لیکن گولز متعین نہیں کیے گئے تو اس وقت میں نے بی ای سی ای ایس کیا اس میں ایڈمیشن لیا آئی ایو بی کیمپس بہاولنگر نیا نے آیا تھا تو وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے بعد دو سال بعد مجھے ریلائز ہوا جب ایف ایم ریڈیو میں نے جوائن کیا کہ تاریخ تمہیں بننا کیا ہے مطلب اتنی محنت کر کر کہ آپ اگر اس کے بعد بھی چودہ گھنٹے آپ نے بیٹھ کے سارٹ فیر انجینئرنگ کرنی ہے اور مجھے کمپیوٹر میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا تو میں نے وہ کوئٹ کیا دو سال بعد مجھے میرے استاد نے کہا سادزہ نے کہا بارٹ ٹیچرز نے کہا کہ نہیں کرو بہت سکوپ ہے اس کا یہ ہو میں نے کہا نہیں میں نے مطلب مشہور ہونا ہے اور کچھ کرنا ہے میں نے مطلب ظاہر ایک آپ کا ویجن ہوتا ہے آپ کا ایک گول ہوتا ہے تو جب ایف ایم ریڈیو آیا تو مجھے پتا چلا کہ میں بول بھی سکتا ہوں اور مطلب اس طرح بند کمرے میں آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پبلک ڈیلنگ آپ اچھی کر سکتے ہیں پی آر آپ اچھی بلٹ اپ کر سکتے ہیں تو پھر میں نے کہا نہیں میں نے مطلب اس فیلڈ میں جانا اس وقت تو میڈیا کا بہت زیادہ رجحان بھی تھا اور لوگ اس کو دیکھتے بھی تھے تو میں اس میں آ گیا تو اب تو ویسے گولز متعین کرنا کو مشکل نہیں ہے لیکن ایک چیز بہت بری ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں اور سپیشلی ہمارے تعلیمی نظام میں یہ بہت بڑی کمی ہے بہت بڑی خامی ہے میں نے جو میسکو میں پڑھا فیلڈ میں وہ ایسا نہیں ہوا اس کے بالکل آپوزٹ چیزیں ہیں مطلب دیکھیں کہ ہم نے ایڈیٹنگ وہ پڑھی کہ جو اخبار کی ایڈیٹنگ ہے ہم ٹی وی کے لوگ تھے ہم نے میں اینکر بننا چاہتا تھا مجھے کیمرے کی مومنٹ سکھائی گئی بتائی گئی ٹھیک ہے پتا ہونا چاہیے انسان کو اور اس کے علاوہ بھی بس کام وہ آیا جو آپ نے نالج گین کیا جو آپ نے مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی صحیح صحیح اس میں کوئی مطلب سپیشلائزیشن نہیں تھی کوئی سپیشلیشن کوئی ہاں پہ نہیں ایک جنرل سینیریو ہے جو سب کو سکھا دیا جاتا ہے ملکل بھی نہیں اچھا تاریخ بھئی میں آنا چاہوں گا میڈیا پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاریخ بھئی ہمارے ہاں ایک ماحول کچھ اس طرح کا بن چکا ہے میڈیا کا کہ کہیں بھی کوئی بحث ہوتی ہے تو اس کو ہوا دی جاتی ہے اور اگر ہم اینکرز کی بات کریں تو انہیں ہم اپینین میکر کہتے ہیں سر کیا ایک اینکر کا کام نہیں ہے مزید تناوکہ شکار بنائے ہاں بالکل صحیح بات ہے ہونا تو بہت کچھ چاہیے میڈیا اصلاح تو نہیں کر رہا جسٹ انفارم کر رہا اور اس میں بھی بہت زیادہ کچھ غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں بہت سے سٹوریز جو ہیں ان کی کوئی بیس نہیں ہوتی لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میڈیا اصلاح نہیں کر رہا بعض پروگرامز آپ نے بالکل ٹھیک بات کی گزشتہ رات بھی ایک پروگرام میں نے دیکھا جس میں صرف ایک گیسٹ کو اس لیے بلائے گیا کہ اس کو بے عزت کیا جا سکے کیونکہ اس نے گزشتہ پروگرام میں اچھی ریٹنگ لے لی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا اس گیسٹ کو بلا کے اس کی تظلیل کی گئی پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے اینکر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو لیا اور آپ کے ساتھ بحث نہ کروں میں اور اس کے بعد میں نے دوسرا جو آپ کے سامنے والا بندہ ہے جس کو آپ کا اپوزٹ نکتہ نظر ہے اس سے میں لے لوں بس اینکر کا کام موڈریٹ کرنا ہوتا ہے نہ کہ اپینین کو یا اپنی رائے کو تھوپنا تو یہ چیز آپ بالکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا جب حامد میر صاحب نے کیونکہ وہ بانی ہیں ٹاک شو کے آٹھ بجے کا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے جب یہ ٹاک شو سٹارٹ کیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا یہ لڑائی نہیں تھی اس قسم کے جھگڑے نہیں تھے پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے پر تھپڑ بھی برسائے اصل مسئلہ شوہ بھائی یہ ہے کہ ادم برداشت بہت زیادہ ہے اور انکرز ریٹنگ کے چکر میں آتے اس لیے کیونکہ انکرز کا سروائیول ہی ریٹنگ سے ہے اگر پروگرام کی ریٹنگ نہیں آئے گی تو انفرمیٹیو پروگرام تو آپ کے بند ہو چکے ہیں بڑے بڑے چینلز پر کوئی ایسا آپ کو پروگرام نہیں ملے گا آپ انٹلیکچولز کو دیکھ لیں آپ ٹارگیٹڈ آڈینس سب سے پہلے میر کی جاتی ہے کہ کتنی اس پروگرام کی آپ دیکھیں کہ پورے میڈیا میں بچوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں چل رہا ہم پروگرام دیکھتے تھے توسیق حیدر صاحب کا مستنصر حسین تارد صاحب کا وہ ایک صبح ہوتی تھی آغاز اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سات بچ کے بیس منٹ پہ کارٹون آتے تھے میکی ماؤس کے اور اس قسم کے کارٹون آتے تھے ہاں وہ دیکھ کے ہم لوگ سکول جاتے تھے اور ہمارا دن کا آغاز اچھا ہوتا تھا توسیق حیدر صاحب بہت اچھا بولتے تھے مستنصر حسین تارد صاحب آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں پہلے شک نہیں کچھ سیکھنے کو ملتا تھا آج کیا ہے کہ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ انکرز صرف سکرین کے لیے آگئے ہیں اور سپیشلی جو ہماری فی میل آنکرز ہیں اور کچھ نئے لوگ جو میل بھی ہیں وہ پڑھنے کی طرف ہے ہی نہیں وہ صرف یہ کہ سکرین دیکھتے ہیں اور کانٹینٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے جس سے آپ کی زبان و بیان پہ بہت اثر پڑا ہے کئی چیزیں غلط و نام ہیں آپ ڈیلی کوئنے کوئی بلنڈر روڈ دیکھ لیتے ہیں فمبلز دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تاریخ بھائی تو ہم صرف اینکر کی بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی جب جیسا میرا سوال تھا وہ پارٹیکلرلی اینکرز کے لیے تھا لیکن اگر ہم بات کریں تو کہیں اینکرز بھی سسٹم کے ہاتھوں مجبور تو نہیں ہیں کہ وہ بھی ایک خاص چیز کو ہوا دینے کی پیچھے جو ہے ان کو مجبور تو نہیں کیا جا رہا ان پہ بھی کوئی رسٹکشنز ہیں کیونکہ وہ بھی ایک ادارے میں یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سسٹم میں کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ ہیں وہ جوب کرتے ہیں اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ ریلائز بھی ہو چکا ہے لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور لوگ سمجھ بھی گئے ہیں میرے خود اپنے ساتھ بیٹی ہے میں تو وہ بات کر سکتا ہوں ایک پروگرام ایک جگہ پہ میں کر رہا تھا چینل میں تو کسی علاقے میں تین چار لوگوں کو محسور رکھا ہوا تھا تو میں جب وہاں پہ ٹیم کے ساتھ پہنچا اور وہ جو لوگ تھے جو محسور تھے اندر ان کا پانی اور بجلی بند کیا ہوا تھا تو جب میں وہاں پہنچا مجھے کال آئی اوپر سے کہ آپ کہاں پہ ہیں تو میں نے کہا سر میں پروگرام ریکارڈ کرنے آیا ہوں تو کہتے ہیں واپس آ جائیں آئے سے ڈکے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آپ کو پروگرام کرتے ہیں جب پلان بناتے ہیں جب اوپر سے آپ کو فون آ جاتا ہے تو کچھ مجبوریاں ظاہر ہیں میڈیا مالکان کے بھی ہوتی ہیں اور کچھ مجبوریاں انسان کی اپنی بھی ہوتی ہیں اخلاقی روایت بھی ہے تو یہ چیز ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نے خود پہ اگر چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے تو پھر آپ خود پہ رکھیں تو آپ زیادہ ترقی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کچھ سوسائیٹی کو دے بھی سکتے ہیں مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے ریٹنگ والے شو دینے ہیں ریٹنگ والے اور اس میں بھی ہمیں باؤنڈ رہنا ہے یہ بھی ایک خوبصورتی ہے ادارے کی ٹھیک ہے مطلب ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں تو آپ نے اسی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور بڑی چیلنجنگ صورتحال ہوتی ہے دوسرے بندے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار اینکرز کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے حالانکہ بہت مشکل ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ اچھا کام کر بھی رہا ہو تو وہ کسی اور کے دیکھا دیکھی اور اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ فلانا اس طرح کر رہا ہے تو آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے یہ سنیریو بھی ہے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور اچھا بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پلانڈ شو ہیں مطلب ایک بہت مشہور شو ہے پاکستان کا پتا ہوتا ہے یہ پلانڈ ہے اور مجھے ایک جگہ پہ یہ کہا بھی گیا ہے فائی اے کا سائبر کرائم کا میں شو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر صاحب نے کیوں نہ ہم اس کو ایسے کر لیں مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ میری ریٹنگ آئے تو میں نے کہا نہیں یہ ایک شو تو بن جائے گا ریٹنگ بھی آ جائے گی لیکن میں مطمئن نہیں ہو سکوں گا بلکل ٹھیک تو بعض اوقات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں بہت اچھا کرتا ہوں میں بہت لائل ہوں اس معاملے میں بڑا سنسیرلی میں کام کرتا ہوں بعض اوقات کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل میڈیا غلط دکھا رہا ہے میڈیا اچھا بھی دکھا رہا ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ آپ کی موجودہ حکومت اور سیٹ اپ جو بنے ہیں اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کوئی کلک بات ہے کہ سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ میڈیا ہی ہوا ہے بلکل صحیح تاریخ پر ایک بڑے حساس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا جس طرح آپ نے کرائم انویسٹیکیشن شو بھی کیا جب ہم شوز میں یا نیوز میں کسی ایک سپیسیفک انسیڈنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے ایک نیگٹیو پہلو ہوتا ہے تو لوگ اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں جی اگر یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ 0.001% ہمارے اس میں ہوتا ہے ہمارے علاقے میں ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو بدقسمتی سے جنرلائز کر لیتے ہیں جی یہ ٹرینڈ ہے ایسا ہی ہوتا ہے ان کا معاشرہ ہی ایسا ہے تو اس سنیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار سر آپ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں اگر معاشرے کی بہتری کے لیے دکھا بھی دیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو میرا اپنا نکتہ نظر یہ اور اس کی وجہ سے آپ کی سوسائیٹی ڈی ٹریک ہونے کے بجائے ٹریک پہ آ رہی ہو تو آپ کو کرنا چاہیے یوں بسٹو ایٹ اگر کسی کا دھیان نہیں جا رہا تو آپ کو وہ پہلو اٹھانا چاہیے پہلو اٹھانا چاہیے لائک ابھی ایک کمپین چل رہی ہے عورت کے آزادی مارچ کی تو اس میں میڈیا کا رول بہت اہام ہے میں ہم سب عورت کی آزادی کے خلاف بلکل بھی نہیں ہے اور بلکہ already عورت آزاد ہے اپنے تمام تر فیصلوں میں اپنے تمام تر کاموں میں بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ عورت کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے کام کرے وہ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اگر وہ کرتی ہے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے جہاں پہ شوہر کے مسائل کو فرائز کو ڈسکس کیا گیا ہے وہیں اس کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں تو فرائز اور حقوق واضح کر دینے چاہیے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کو کیا حقوق و فرائز ملے ہیں تو قطن وہ بحث میں نہیں جائے گا اور دوسری بات ابھی جو ٹرولنگ ہوئی ہے خصوص میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ وائرل خلیل کمر صاحب کی بحث ہوئی اور وہ دیکھیں گالم گلوچ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ادم برداشت سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں تاریخ کا بھائے ادم برداشت سے آپ معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں تو آپ سب سے بڑا پہلو تو آپ یہ اگنور کرتے ہیں کہ آپ میں ادم برداشت ہیں آپ دوسرے کے نکتہ نظر سے آپ اگری نہ کریں میں آپ کے نکتہ نظر سے اگری نہ کروں لیکن مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی رائے آپ پر مسلط کروں آپ سن کے چھپ کریں آپ اپنا نکتہ نظر دیں اختلاف رائے ضرور ہیں اور اختلاف رائے رحمت ہوتا ہے یہ چیز آپ کی بالکل درست ہے کہ معاشرے کو ٹریک پر لانے کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے اور اسی لیے اس کو ریاست کا چوتھا ستون بھی کہا جاتے ہیں ملکل صحیح تارک بھائی میں اب تیسرے پہلو کی طرف آنا چاہوں گا اس انٹریو کے تیسرے حصے کی طرف آنا چاہوں گا یہ انہوں کے لیے ہیں جو میڈیا میں آنا چاہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں امید تو اچھی رکھنی چاہیے لیکن فی الحال موجودہ سیٹ اپ میں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا نہیں آنا چاہیے آپ دیکھیں اگر آپ نے پیشن سے کام کرنا ہے تو آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا صحافت سیاست وقالت یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ نے محنت اور محنتی کرنی ہیں کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سکسسفل ہو گئے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں آپ آج سکرین سے غائب ہوں آپ کو لوگ جانیں گے نہیں بہت سے ایسے چہریں ہیں اچھا پھر اگر آپ کو سکرین کا کریز ہے اور ہر بندہ انکر بننا چاہتا ہے انکر کے علاوہ جو دوسرا کریو ہے خصوصا ان کی بڑی محنت ہوتی ہے آپ کے شو کے ریکارڈ کرنے میں مثلا آپ انویسٹیگیٹیو شو کہیں کرنے گئے ہیں تو کیمرو مین کی یہ حمت ہے کہ اس نے دیز دوڑتے ہوئے بھی کیمرو میں جرکس نہیں آنے دی اس نے فریم کو لوز نہیں کیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم ایک جگہ پروگرام کرنے کے ڈاکٹرز نے تشدد کیا وہاں پہ کیمرو مین کو اتنی مار پڑی لیکن کیمرو مین نے کیمرو دیا اور جب کیمرو انہوں نے توڑا تو کارڈ اس نے نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اسی شو کو مطلب آنئر کیا پھر اس کے بعد پروڈیوسر ہیں پھر اس کے بعد آپ کے ریسرچرز ہیں جو سکرین پہ نہیں آتے لیکن وہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں اور پھر دوسری بات کہ جب آپ لکھتے ہیں میں خصوصا کہتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کا جو رول ہے اور جو کتابوں کا بکس کا رول ہے آپ کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ میں وہ کسی اور کا نہیں ہے جتنا مرضی آپ کا الیکٹرونک میڈیا ترقی کر جائے لیکن پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اسی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے حوالے تاریخ بن جاتے ہیں کبھی الیکٹرونک میڈیا کے نہیں بنتے لیتے ہیں تب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو شام کو بھی آپ کو چیز رہ جائے تو پڑھ سکتے ہیں تو اچھا دوسری بات آپ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ آنا چاہیں تو کیا کریں ضرور آئے لیکن ویل پریپیرڈ ہو کے آئیں یہ نہ ہو کہ پروڈیوسر کی باتیں آپ کو سننی پڑیں یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا وزیر خارجہ کون ہے آپ کو خارجہ امور کے بارے میں پتہ نہ ہو آپ آئی آر میں ماسٹرز کر کے آئے ہیں آپ پولٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر کے ہیں لیکن آپ کو پاکستان کے پولٹیکل سیٹ اپ کا ہرارکی کا پتہ ہی نہ ہو اور اکثر میں نے دیکھا ایسے اکثر میں نے دیکھا ہے جس پہ انسان کو شرمندگی ہوتی ہے اور جب اینکر اس قسم کے سوال کرے گا تو پھر گیس جو ہے وہ اس کے لتے لے گا جس کو آپ جو بارے کہہ سکتے ہیں تو پھر وہ بدتمیزی بھی سٹارٹ ہوگی اور ہمیشہ ہائپر وہ اینکر ہوتا ہے جس کے پاس نالج کم ہوتا ہے یہ میری ہے میں نے پڑھا بھی ہے اور میں اس پہ بلیو بھی کرتا ہوں دلیل نہیں ہوتی دلیل نہیں ہوتی نا تو پھر آپ جو ہے وہ ہائپر ہوتے ہیں جب ٹیچر کے پاس نالج کم ہوگا تو وہ بچوں کو سنپ کر کے رکھے گا تاکہ یہ کوئی سوال نہ پوچھ لیں تو اب اینکر کے پاس جب دلیل نہیں ہوگی اینکر کے پاس نالج نہیں ہوگا یا سوال نہیں ہوگا تو پھر وہ ریٹنگ کے چکر میں آ جائے گا اور وہ اگلے کو ہائپر کرنے کی کوشش کرے گا اور خود بھی ہائپر ہو دیفنیٹلی تاریخ بھی سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں اور کونٹینٹ بھی پروڈیوز کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا میں چینل دیکھتا ہوں یوٹیوب پر کہ وہ ایک تجزیہ کار بنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے ینگ ہیں لیکن وہ ریسرچ کر کے اپنا سکرپ تیار کر کے کسی بھی کرنٹ موضوع پر وہ بات کرتے ہیں اور بڑا اچھا تجزیہ دیتے ہیں بیس منٹ کا پندنہ منٹ کا تو آپ کیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر میں جو خبریں دیکھتا ہوں جو تجزیہ دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ تجزیہ کم عمر میں نہیں ہو سکتا یہ میں خود اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا ہوئے کہ اگر مجھے کوئی چینل کسی جگہ پہ تجزیہ کے لیے بلاتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں تجزیہ کے لیے آپ کا ایکسپیرینس درکار ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک میرے جیسا ینگسٹر بندہ تجزیہ دے گا اور دوسری جانب حامد میر دے گا تو لوگ حامد میر کے تجزیہ کو پریفر کریں گے کامران خان کے تجزیہ کو پریفر کریں گے اور پھر دوسری بات کہ تجزیہ لفاظی نہیں ہوتا تجزیہ کانٹینٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ واقعی آپ اپینین میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپینین میکنگ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی زندگی کے بہت سے گوشوں میں میں نے تجربہ حاصل نہیں کیا بہت سے پولٹیکل جو فگرز ہیں ان پر عبور نہیں ہیں بہت سی جو پولٹیکل اصلاحات ہیں جو ٹرمز ہیں اور جو معاملات ہیں ان کا احاطہ میں نے نہیں کیا ابھی کرنا ہے میں نے مجھے ابھی ایکسپیرینس ہونا ہے تو میں اس کا نہیں دے سکتا ہاں میں ریپورٹنگ ضرور کر سکتا ہوں لائک دیٹ کہ یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو تو میں ریپورٹ جو دیکھوں گا جو میرا مشاہدہ ہوگا وہ بہت بہتر طریقے سے ہوگا بیس سال بعد میں عمران خان کے دھرنے پر اچھا سا تجزیہ دے سکتا ہوں عمران خان کی سٹرگل پر دے سکتا ہوں لیکن بینظیر کی سٹرگل اور پیپلز پارٹی کی میکنگ اور بھٹو کے تمام طرح معاملات پر میں وہ تجزیہ نہیں دے سکتا کیونکہ میرا مشاہدہ نہیں ہے ہاں آپ بکس پڑھ کے تجزیہ دیں گے تو وہ آپ کا نہیں ہوگا اس شخص کا تجزیہ ہوگا جس کی بک آپ نے پڑھی ہے تو آپ کا تو نہ ہوگا باقی جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت بہت بڑی سٹرنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ صرف مینسٹری میڈیا نہیں بلکہ اس پر جگہ بنائیں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں صدیق جان انہوں نے کورٹ ریپورٹنگ کی ساقم نصار کے دور میں سارا اب وہ کورٹ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان کا تجزیہ یا ان کی جو ریپورٹ ہے وہ ایک بڑی ویلیڈ ریپورٹ ہوتی ہے تو کیونکہ وہ مشاہدہ بھی کر چکے ہیں وہ دیکھ بھی چکے ہیں تو جب آپ چیز کو دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں پھر آپ تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ملکل ٹھیک ایک آخری question ہوگا میرا آپ سے تاریخ بھئی جس طرح آپ آئے ہماری foundation میں آپ نے شاہد صاحب کے کام کے کافی تعریف کی آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کا ہمارے معاشرے میں ہونا کس حد تک ضروری ہے سر میں قاسم علی شاہ صاحب کو میں جب سے جانتا ہوں میں نے تقریباً تین چار سال سے میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو سننا شروع کیا مجھے motivational speaker مطلب سب پسند نہیں ہے کیونکہ میں نے جب motivational speaker کی line کو دیکھا ان کے تجربات کو دیکھا تو دیکھا ان کا تجربہ نہیں ہے جیسے آپ نے تجزیہ کار کی بات کی ہمیشہ motivational speaker وہ ہو سکتا ہے motivational person وہ ہو سکتا ہے جو اس کی life motivation سے بھرپور ہو ٹھیک جو اپنی زندگی میں کامیاب ہو کم از کم اب میں دیکھتا ہوں social media جیسے آپ نے بات کی social media کی کئی negativityز یہ ہیں کہ وہ شخص بھی motivational speaker ہے جس نے ابھی FSE کے exam پاس کیا ٹھیک ہے وہ FSE students کے لیے motivation ہوگا لیکن وہ business پہ جب lecture دے گا تو میرے لیے motivation نہیں ہے قاسم علی شاہ صاحب کی دو باتیں بہت خوبصورت ہیں ایک تو یہ کہ میں personally جب تک قاسم علی شاہ صاحب کو نہیں جانتا تو میں deal core nege کو بہت پڑھتا تھا دوسری میری جو بہترین book ہے جس کا میں اکثر مطالعہ کرتا ہوں بار بار اسے پڑھتا ہوں سٹیفن آرکووے کی seven habits ہیں اور پھر قاسم علی شاہ صاحب کے میں جب سنتا ہوں جب مایوسی ہوتی ہے جب کہتا ہوں کہ فیصلے نہیں ہوتے جب سوچتا ہوں کہ اور کیا کرنا ہے یا confusion ہوتی ہے تو میں قاسم علی شاہ صاحب کو سنتا ہوں اس میں مجھے سب سے زیادہ خوبصورت ہے جو قاسم علی شاہ صاحب کی لگتی ہے وہ یہ کہ ان کا طرز تکلم طرز تخاتم وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا تھا اور جس کی تلقین کی گئی ہے اور جو دلوں میں گھر کرتا ہے ایک تو وہ ان میں عجز و انکساری ہے دوسری بات ان کے چہرے پہ مسکراہات ہیں اور لہجے میں تلقی یا تقبر نہیں ہے جس کا حکم بھی دیا گیا ہے تو میں قاسم علی شاہ صاحب کو تو بہت اچھے سے جانتا ہوں ان کے جتنے میں نے لیکچر سنے ہیں بلکہ میں ان کی کہی باتوں کو بہت سی جگہوں پہ کوٹ کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں دوسری بات آپ نے کہ قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کی معاشرے کو ضرورت ہے تو کس حد تک ہے اور کیوں ہے انتہائی ضرورت ہے سر جب مایوسی ہوتی ہے نا مایوسی ایک گناہ ہے اور مایوسی خودکشی تک انسان کو لی جاتی ہے جب اس قسم کی موٹیویشنل لیکچرز آپ سنتے ہیں یا ان لوگوں کا ساتھ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ سے جو مرضی کام لے لیں کہتے ہیں نا مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان پہلے ذہنی طور پر ہارتا ہے جب آپ کا ذہن مضبوط ہو جاتا ہے جب اس قسم کے لیکچرز سن کے اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ اپنی صلاحیتوں کو نکارنے کا موقع ملتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ تو پھر آپ کر گزرتے ہیں سر تو بہت ضروری ہے دیفنیٹلی بہت شکریہ آپ کو تشریف آبری کا میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا بہت اچھا لگا اسی طرح میں امید کرتا ہوں اپنے ناظرین سے خاص طور پر جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں یا میڈیا کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ